موسیقی شیشک اور کمنٹیٹر شیوین چطورویدی شیوین سپورٹس گین کارکر میں آپ کا سواگت ہے بہت بہت شکریہ سیدھار سننے والوں کو بھی میرا نمسکار سب سے پہلے نظر اب تک کی سپورٹس ہیڈ لائنز پر سیڈنی میں آئی سی سی ٹونٹی ٹونٹی کیکٹ وشکپ کے پہلے سیمی فائنل میں کل نیوزیلینڈ کا سامنا پاکستان سے ہوگا ایش آئی مکہبازی چیمپنشپ میں مہیلہ ورگ کے سیمی فائنل مقابلوں میں کل بھارت کی سات مکہباز اپنا دمخم دکھائیں گی پندہویں ایش آئی ایئر گین چیمپنشپ کی شروعات کل سے دکشن کوریا کے دائیگو میں لیکش سین نے دو پائیدان کی چھنانگ لگا کر بی ڈی وی ایف وش رینکنگ میں کریئر کا سرشیشت چھٹا استان حاصل کیا اور وٹی اے ٹینس ٹورنمنٹ کا خطاب فرانس کی کیرولین گارسیا نے جیتا اور کھیل خبروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وش کپ ٹکٹ کی سیڈنی ٹکٹ گاؤنڈ میں آئی سی سی ٹونٹی ٹونٹی ٹکٹ وش کپ کے پہلے سیمی فائنل میں کل نیوزیلینڈ کا سامنا پاکستان سے ہوگا میچ کا آنکھوں دیکھا ہا لاکہ اشوانی سے پسادید کیا جائے گا بابا رازم کی اگوائی والی پاکستان کی ٹیم بھارت اور زنباوے کے خلاف ٹی ٹونٹی وش کپ کے اپنے پہلے دو میچ ہار گئی تھی اور ناک اوٹ ہونے کی کگار پر تھی حالانکہ بعد میں ٹیم نے کمبیک کیا اور ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنائی دوسیوں نیوزیلینڈ نے میزوان آسٹریلیا کو ہرا کر اپنے ابھیان کے شروعات شاندار طریقے سے کی تھی اور پانچ سپر ٹولو میچوں میں سے چار میں جیت حاصل کی تھی نیوزیلینڈ کو انگلینڈ سے ہار ملی تھی لیکن ٹیم نے ان میں میچوں میں شاندار پریدرشن کیا ہے اور شیویند آپ شروع سے اس ٹورنمنٹ پر نظر بنائی ہوئے ہیں کیا کچھ لگ رہا ہے پہلا سیمی فائنل ہے کس طرح کی تیاری ہے اور کس ٹیم کا پڑڑا آپ کو بھاری دکھ رہا ہے بڑا خطرناک سوال ہے سیدھار کیونکہ پلڑا بھاری تو انالیسس تو کر سکتے ہیں لیکن بھوشوانی سے دور رہیں گے اور اس ٹورنمنٹ پر ابھی تک جو پرفارمنس رہا ہے پاکستان کی ٹیم اور نیوزیلینڈ کی ٹیم دونوں کو انالیس کریں تو ایسا لگتا ہے کہ نیوزیلینڈ کا پلڑا بھاری ہے کیونکہ نیوزیلینڈ نے ابھی تک بڑا پروفیشنل ڈسپلے کیا ہے جیسا آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا کہ پاکستان کی ٹیم پہلے بھارت سے ہاری اور بھارت سے پاکستان کا جب بھی ہار ہوتی ہے تو وہ مورال ڈاؤن ہونے والی بات ہوتی ہے لیکن اس کے بعد زموہبے سے جو ہار تھی مجھے رکھتا وہ زیادہ خطرناک تھا ان کے لحاظ سے ایک رن سے ہارے اس کے بعد لیکن انہوں نے تینوں میچ جیتے اور کمال کا کام کیا نیوزیلینڈ کی ٹیم نے جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کو باہر کیا تو ساؤتھ افریقہ باہر ایک بار جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ایک بار پھر سے ثابت ہو گئی کہ جو میزبان ٹیم ہے وہ کبھی بھی ٹورنمنٹ کا خطاب ٹی ٹوئنٹی کا جیت نہیں پائی ہے اب اگر اس کو انلائز کریں آپ نے بابا رازم کا نام لیا تھا دیکھیں سیمی فائنل میں جو چار ٹیمیں کھیلنے جا رہی ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ بابا رازم کے نام پہ 49 رن ہیں ابھی تک صرف اور محمد رزوان جنہوں نے ہزار رن بنائی کلنڈیر میں ٹی ٹوئنٹی میں سورکمار یادب ان کو چیز کرتے ہیں انہیں ظر آ رہے ہیں اس طریقے کے پلیئے جو ہیں سنگھش کرتے ہیں انہیں ظر آئے ہیں پاکستان کیوں سے لیکن اب کیا ہے اب یہ دو اور دائی ہے اب یہ کرنچ مقابلہ ہے یہاں پر اکثر ایسا دیکھا گیا یہ تھی حاصل کے پنے پلٹ کے دیکھیں تو نیوزیلینڈ اور پاکستان کے بیچ چاہے وہ ٹی ٹوئنٹی ہو چاہے وہ پچاس پچاس اوور کے مقابلے ہو اگر وہ سیمی فائنل یا اس طریقے کے میچز میں آئے ہیں تو وہاں پر پاکستان نبازی ماری ہے اور ٹیم سنیوجن اگر دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ نیوزیلینڈ زیادہ بہتر استیتی میں ابھی ابھی ٹرائی سریز ہوئی تھی اس ورلڈ کپ سے پہلے وہاں پر بھی نیوزیلینڈ نے بہت اچھا پردرشن کیا تھا لیکن پاکستان کو کہیں سے بھی کم نہیں آکا جا سکتا انڈیوزیل بریلینس کی بھی ضرورت ہوگی پاکستان کو اگر ان کو اوورکم کرنا ہے نیوزیلینڈ پر کیونکہ نیوزیلینڈ کا دیکھیں اگر ٹوچ جیتے جو بھی ٹیم ٹوچ جیتے گی وہ پہلے بیٹ کرنے جائے گی پچ کا مزاج جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے سیڈنی میں پہلا میچ یاد کریں جیسے میں نے پہلے پرگرام میں بھی کہا تھا کہ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کھلے تھے دو سو کے اوپر کا سکور ہوا تھا ساؤٹ افریقہ نے دو سو کے اوپر کا سکور بنایا تو بیٹرز کو تھوڑا سا فیور کرتی ہے پچ اس میں اگر جو بھی ٹیم ٹوچ جیتی ہے تو پہلے بیٹ کرنے کے لیے جائے گی اور اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم ان کے بھی اوپنرز کے ساتھ پرابلم رہی ہے تو اگر پاکستان ہو سکتا ہے اسپن سے شروعات کر دے کچھ بھی ہو سکتا ہے anything is possible لیکن ہاں یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لسنرز ہیں جو کرکٹ کے چاہنے والے ہیں ان کو زبردست رومانچ کا تڑکہ ملے گا کل اس کی میں گارنٹی دے سکتا ہے بلکل اس کی آپ کی گارنٹی ہے اور یہ تڑکہ آپ کو آکاشوانی پر ہی ملے گا کیونکہ اس کا میچ کا جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ آپ اس پر سن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر برہسپتیوار کو دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ نامنے سامنے ہوں گے اور اس کے بعد مہا مقابلہ جو ہوگا وہ ریوار کو ملبرن میں کھیلا جائے گا اور اب آپ سے بات کرتے ہیں کہ برہسپتیوار کو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ مہا مقابلہ ہونے والا ہے اس میں کیا سین بر رہا ہے دیکھیں اگر آپ ایک بھارتی ہونے کے ناتے پوچھیں گے تو جائز ہی باتیں میرا جواب ہوگا ٹیم انڈیا کے فکش میں لیکن اگر اب انالیسس کرنے کی بات کریں گے تھوڑے انگلینڈ کے لئے خراب خبریں آ رہی ہیں کہ پہلے تو ڈیونڈ ملان کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ انجرڈ ہیں اور ان کے کھیلنے پر ابھی بھی سنشے بنا ہوا ہے کہ وہ کھیل پائیں گے کہ نہیں کھیل پائیں گے پرسوں سیمی فائنل میں انگلینڈ کیوں سے اور ابھی ابھی خبر یہ آئی کہ مارک ووڈ جو کی بہت ہی ایک تیز 4 کلومیٹرز پر آر یعنی 155 کلومیٹر پر دھگھنٹے گرفتار سے انہوں نے گینے فیکی ہیں اس ٹورنمنٹ پر اگر وہ انجرڈ ہوتے ہیں تو definitely it is a big setback for انگلینڈ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹائمل ملز کو جگہ مل سکتی ہے اور بھارتی ٹیم کے لئے دیکھیں پھر جیسے میں نے بابا راجم کا ذکر کیا ان کے نام پر 49 رن ہے ٹیم کے کپتان ہمارے کپتان ہٹ مین روہد شرما ان کے نام پر 5 میچ میں 89 رن ہے تو یہ جو سیمی فائرل میں جو ٹیم میں کھیلنے آ رہی ہیں جو اس بٹلر نے 119 رن بنائے ہیں جو انہوں نے میچ ابھی تک کھیلے ہیں اور کین ویلیمسن نیوزیلینڈ کے چاروں کپتان میں سب سے زیادہ 132 رن ان کے نام پر ہیں تو یہ چاروں جو کپتان ہیں یہ ٹیم کو لیڈ تو کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو ٹائٹل راؤن تک لانے میں سیمی فائرل تک لانے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن خود بلے سے سنگھرش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں دباب تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے اوپر ٹھوڑی سی یہ بھی چاروں جو کپٹن سے ان کے فین سے امید کر رہے ہوں گے کہ کم سے کم یہ بلے سے بھی کچھ کر کے دکھائیں بلکل اور اب چونکہ ناکوٹ میچ ہو رہے ہیں سیمی فائرل جو ہے نشیت ہو گئے ہیں اور کل پہلا سیمی فائرل میچ ہوگا اس کے پہلے سوپر ٹول کا جو سفر تھا اس میں کچھ چیزیں اپنے لسنر سے شیئر کرتے ہیں جو سروادھک رن ہیں وہ بنایا ہے ویرات کوہلی نے 246 رن اور سروادھک جو وکٹ ہے اس ٹورنمنٹ پہ وانندو حسرنگا نے 15 وکٹ لیے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو اچھتم سکور جو ہے وہ دکھین افریقہ کا 5 وکٹ پر 205 رن بنائے تھے پاری میں سرششت گیندبازی انگلینڈ کی اور سے ایک ارین نے کی تھی جنہوں نے 10 رن دے کر 5 وکٹ حاصل کیے میچ میں سروادھک رن سکورٹن بنام ایرلینڈ میں ہوا جنہوں نے 356 رن بنائے سرششت بلے بازی اوسط بھی ویرات کوہلی کے نام پر ہے جنہوں نے 123 کا اوسط دیا اور اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی شاندار سفر جو ہے بہت سے کھلاڑیوں کا رہا ہے حالانکہ وہ ٹیم پہنچی یا نہیں پہنچی بٹ ایز ان انڈیویجول بھی انہوں نے بہترین پردرشن کیا جی بالکل کرٹس کیمفر کو ہم یاد کریں انہوں نے ہیٹرک جمعی تھی اس سے پہلے اور جوشوا لیٹل جنہوں نے ہیٹرک کی اب جوشوا لیٹل جیسے کھلا لی ہیں ٹورنمنٹ ختم ہو جائے گا تو ہیٹرک کا جب ذکر ہوگا تب ان کا نام آئے گا تو انڈیویجول پرفارمنس تو ہے ہی ویرات کوہلی سورکمار یادہ بھارت کی اور سے بلے بازی میں اگر طوف فور بیٹسمن چل جاتے ہیں اگر رکیل راہل جو فارم اور تلاشنے کی کوشش کرے ہیں اس پر پہنچتے ہیں روح شرما اگر بڑھیاں پردرشن کرتے ہیں تو بھارت کے لیے بلے بازی میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایون گینبازی میں بھی مجھے پرابلم نظر نہیں آرہی کیونکہ جس طریقے سے اجدیپ شروعات دے رہے ہیں بھارت کو محمد شمی بھومنیشور کمار اور تھوڑی بہت ایشیوز ہیں جیسے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ دینیش کارتک لگاتار ایسفال ہو رہے ہیں تو کیا ریشب پاند کو دوسری بار موقع مل سکتا ہے بڑا اہم مقابلہ ہے اور کیا مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ یہ جویل درچیل کا نمبر آنے والا ہے کیونکہ رویج جندن ایشوین انہوں پر سکور کرتے ہیں آج ایک اور بھی خبر آ رہی تھی کہ جب پیکٹس کر رہے تھے روح شرما تو ان کی کلائی میں چوٹ لگی تھی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چوٹ سیریس نہیں ہے جیوبال میں انہوں نے دوبارہ پریکٹس کو جوہی کیا تو کوئی ملا کر کے دلچسپ مقابلہ ہونے کی امید ہے اور ہاں اگر ریکارڈ کی بات کریں گے کل والے سیمی فائنل کی تو پاکستان نیو زیلینڈ کے بھی جو میچز کھیلے گئے ہیں سترہ بار پاکستان جیتا گیارہ بار نیو زیلینڈ جیتا تو یہ آنکڑے ہیں جو تھوڑا بہت آپ کو اندازہ لگاتے ہیں لیکن کاغرز پہ مجھے ایسا لگتا ہے اگر جوش جذبے کی بات کریں گے تو پاکستان آگئے ہے اور اگر اوورال بیلنس کی بات کریں گے جہاں گین بازی میں ٹیم سعودی اور ان کے ساتھ ہی آتے ہیں جو گین بازی کرنے کے لئے آتے ہیں اور ساتھ میں مشیل سینٹنر سپنر گین بازی کی بھومکہ آنے باتے ہیں نیو زیلینڈ کے اور سے اور لاکی فرگیسن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں یہ جو کامبینیشن ہے ٹرینٹ بولٹ ٹیم سعودی کا یہ امیزنگ ہے تو کل ملا کر کے شاندار مقابلہ ہونا ہے اس میں کوئی شکل بلکل تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پہلی جو سیمی فائنلس ٹیم ہے وہ کون سی بنتی ہے دو ہزار چوبیس میں امریکہ ویسٹ انڈیز میں کھیلے جانے والے اگلے ٹی ٹونٹی وش کپ کی تیاریاں بھی شیروع ہو گئی ہیں امریکہ میں کھیلا جانے والا یہ پہلا آئی سی سی ورڈ کپ ہوگا اس میں کل بیس ٹیمیں حصہ لیں گی اس میں بارہ ٹیموں نے سیدھے کوالیفائی کر لیا ہے ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی ٹیمیں میزبان ہونے کی وجہ سے کوالیفائی کر چکی ہیں اس کے علاوہ سبھی اہم ٹیموں نے اس کے لئے کوالیفائی کر لیا ہے ٹیموں میں ویسٹ انڈیز امریکہ بھارت انگلینڈ نیوزیلینڈ پاکستان آسٹریلیا درشن آفریقہ آفگانستان شیلنکا نیدھر لینڈ اور بانگلہ دیش کی ٹیمیں شامل ہیں تو آگے کی بھی تیاری شروع ہو گئی ہے دیفرنٹلی دیکھیں یہ تو کرکٹ ایک ایسا پہلو اب لے چکا ہے جہاں پر اس کو کسی بھی طریقے سے اگنور کرنا بڑا مشکل ہے اور یہاں امریکہ کھیلے گا یونیٹی سٹیٹس جو کی جوائنٹ ہوسٹ ہیں ویسٹ انڈیز کے ساتھ وہ کھیلیں گے ساتھ ہی نیدھر لینڈ کو ہم نے اس ٹورنمنٹ میں دیکھی لیا ہے ان کے پاس سمائے ہے تھوڑا بلڈ اپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اور سرپرائزز اگلے ورلکاپ میں ہمیں دیکھنا کو ملے جارڈل کے امان میں ایشیای مکہبازی چیمپنشپ میں مہلہ ورگ کے سیمی فائنل مقابلوں میں کل بھارت کی سات مکہباز اپنا دمخم دکھائیں گی توکیو اولمپک کی پریتی، انکوشیتہ، سویٹی اور آفیا شامل ہیں اس بیچ پورشورک میں سمیت اور نیندر نے سیمی فائنل میں جگہ بنا کر بھارت کیلئے دو اور پدک پکے کر لیا ہیں اب بھارت کے پدکوں کی سنکھیا نے دہائی کا آنکھرا پار کر لیا ہے پورشورک کے سیمی فائنل میچ برسپدیوار کو ہوں گے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا ہی دلچسپ اور بھارت کے لیے کافی پتشتر ٹورنمنٹ اور ہمارے جو مکے بازوں کا پردرشن ہے وہ بھی کافی اچھا رہا ہے بہت پوزیٹیو ایک آؤٹپوٹ نظر آ رہا ہے ایشن باکسنگ چیمپنشپ سے جو کی جارڈن میں کھیلی جارہی ہے بارہ پدک پکے ہو گئے ہیں اور لبلینا بورگوین اور پروین جیسے جو کھلالی ہیں ان کے لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ انہوں نے انٹرنشنل مقابلوں میں کامیابیاں ارجیت کی ہیں اور یہاں پر اگر وہ گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آئی سنگ انڈر کے ایک ہوگا سونے پر سوہا گا جی پنزرمی ایشن ایئرگن چیمپنشپ دوہہ زبائیس کل سے دکشن کوریام کے دائگو میں شروع ہوگی یہ پہلی رائیفل اور پسٹل ایشن ایئی نشانے بازی پر سنگ چیمپنشپ ہوگی اور نئی ایشن ایئی رینکنگ پرنالی کے لیے اس میں کیے گئے پردرشن کو بھی مہتو دیا جائے گا بھارت کے چھتیس کھلاڑی اس چیمپنشپ میں حصہ لے رہے ہیں ایشن ایئرگن چیمپنشپ ہے پسٹل اور آئیفل کے ایونٹ ہیں یہاں پر مہولی گھوش نظر آئیں گی ان کے علاوہ منو بھاکر جیسے کھلاڑی بھی نظر آئیں گے جو کی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہیں تو انڈین پلیئرز کے لیے اور امید یہی ہے کہ اچھا پردرشن کریں سکور اچھے کریں اور میڈل تو جیتے ہیں فیفا وشکپ کی شروعات بیس نومبر سے قطر میں ہو رہی ہے یہ ٹورنا میں 18 دسمبر تک چلے گا دھگھٹن میچ میز بان قطر اور ایکوادور کے بیچ کھلا جائے گا پیشے سپوسٹس کی یہ خاص ریپورٹ فیفا وشکپ اس سال 20 نومبر سے 18 دسمبر تک قطر کے پانچ شہروں میں کھلا جائے گا یہ کسی عرب دیش دوارہ آیوجت ہونے والا پہلا فوٹبال وشکپ ہے فرانس ورطمان چیمپئن ہے اُدھگھٹن میچ میں میز بان قطر 20 نومبر کو ال بیٹ سٹیڈیم میں ایکوادور سے کھے لے گا ٹورنامنٹ آٹھ جگہوں پر کھلا جائے گا 28 ٹیموں کو آٹھ گروپ میں رکھا گیا ہے فائنل 18 دسمبر کو لوسیل سٹیڈیم میں کھلا جانا ہے اس بیچ برازیل فوٹبال ایشو سی ایسن نے قطر وشکپ کے لیے 26 سدسیہ وشکپ ٹیم کا چین کیا ہے برازیل کی داسٹریہ ٹیم کے کوچ ٹیٹے نے کل ریو ڈی جنیریوں میں ایک سمبادہ تا سمیلن میں کھلاڑیوں کی سوچی کی گھوشنا کی انگلیش پریمیر لیگ کے بارہ کھلاڑیوں کے دب دبے والی سوچی میں آرسینل کے گیبریل مارٹنیلی کو شامل کیا گیا ہے برازیل اپنے وشکپ احبیان کی شروعات 24 نومبر کو سربیا کے خلاف کرے گا دیکھنا دلچسپ ہوگا 24 بار فیفا وشکپ فوٹبال کا ویجیٹا کون بنتا ہے جاگریتی شرما سپورٹس سکین راشت مندر کھیلوں کے چیمپئن لکچ سید نے آج دو پائیدان کی چھلانگ لگا کر تازہ بی وف وش رینکنگ میں کریئر کا سرشیش چھٹا اصطان حاصل کیا پرنچ اوپن چیمپئن ساتویق سائی راجدن کی ریڈیو چراغ شٹی بھی ایک پائیدان اوپر چھڑ کر پورش ڈبلز میں اپنی کریئر کی سرشیش سات رینکنگ پر لوٹ آئے ہیں تو ایک شاندار پردرشن ہے شیویندر جی بلکل اچھی رینکنگ آئی ہے لیکن ساتھی ایک تھوڑی خراب خبر بھی آئی تھی کہ لکش سین جو آسٹریلین اوپن ہے اس میں نہیں کھیل پائیں گے تھوڑا بیمار تھے امید کریں جلدی سوست ہوں گے اور پورٹ پر اپنا جہار دکھائیں گے امریکہ کے ٹکساس میں WTA ٹینس ٹورنمنٹ کا خطاب فرانس کی کیرولین گارسیا نے جیت لیا ہے انہوں نے آج پائینل میں بیلاروس کی ایرینہ سیبلنکا کو ساتھ چھے چھے چار سے ہرائیا بڑا ہی زبردست میچ تھا جی ہاں فرانس کی دوسری کھلالی ہے ایمیلی مرسموں کے بعد دوہزار پانچ میں انہوں نے چیمپنشپ جیتی تھی تو گارسیا کے لیے ایک فینٹاسٹک اچیومنٹ اور شوطان اب سمیں انمتی نہیں دے رہا ہے کہ ہم کچھ اور کھیل خبروں پر موسیقی